پپ جی ایک ایسی گیم ہے جسے دنیا بھر میں بہت زیادہ شہرت ملی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ یہ گیم بڑے شوک سے کھیلتے ہیں اس وقت دنیا میں چار سو ملین لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں چار سو ملین سے مراد چالیس کروڑ لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں جو کہ پاکستان کی ٹوٹل عبادی کے ڈبل فگر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے پلئیر بھی پپ جی کھیلتے ہیں اور کون کون سا پلئیر پپ جی کھیلتا ہے تو ویڈیو میں مزید آگے برنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح روکسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں آج کی اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں ففٹی لائکس تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم میں کون کون سا پلئیر پپ جی بڑے شوک سے کھیلتا ہے مشہور کرکیٹر حسن علی ایک انٹرویو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے پلئیر بھی بڑے شوک سے پپ جی کھیلتے ہیں ایک انٹرویو میں جب حسن علی سے سوال کیا گیا کہ کرکیٹ کے علاوہ آپ کون سی گیم کھیلتے ہیں تو حسن علی کا جواب تھا کہ پپ جی یہ جواب سن کر اینکر کی بھی حیرت نہ رہی اور اینکر نے مزید سوال کیا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم میں کیا مزید پلئیر بھی پپ جی کھیلتے ہیں تو حسن علی نے کہا کہ جی ہاں پاکستان کرکیٹ ٹیم میں کرکیٹ کے علاوہ پپ جی بھی کھیلی جاتی ہے حسن علی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بہت سے پلئیر پپ جی بڑے شوک سے کھیلتے ہیں جن میں عماد وسیم شوئیم ملک فہی مشرف فاسٹ بلر وہاب ریاض شداب خان اور بہت سے پلئیر ہیں جو پپ جی کھیلتے ہیں جن میں سرے فیرست احمد شہزاد ہیں تو اینکر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم اور انڈین کرکیٹ ٹیم کے درمیان کیا پپ جی کا میچ رکھوا دینا چاہیے تو حسن علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں رکھوا دینا چاہیے کیونکہ انڈین کرکیٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ کرکیٹ میچ کھیلنے سے ڈرتی ہے اس بہانے سے پاکستانی عوام اور انڈین عوام کو کچھ دیکھنے کو مل جائے گا واضح رہے کہ یہ تمام ترجوابات حسن علی نے مسکراتے ہوئے اور تنزیہ طور پر دیئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ